ملتان والو ذرا ایک میری بات سن لو ایک بات سن لو تھک گئے ہو لگتا تو رہا ہے جواب سے کہ تھک گئے ہو گئے ہو در گئے ہو دب گئے ہو آگے پڑھو گے یا پیچھے چلو گے مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں بلاول بھٹو کی قیادت میں مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں مولانا فضل الرحمن کی امامت میں عمران خان کے اقتدار کا چنازہ کون کون پڑھے گا تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ یہ در گئے ہیں دب گئے ہیں ان کو پیغام دو پہلے گاڑیوں کی لائٹیں جلائیں جہاں جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ساری گاڑیوں کی لائٹیں جلائیں کوئی گاڑی کی لائٹ بند نہیں ہونی چاہیے پہلے گاڑیوں کی لائٹیں جلائیں یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جہاں بھی ہیں گاڑی کی لائٹ جلائیں جو جو گاڑیاں ہیں گاڑیوں کی لائٹیں جلائیں اور اب موبائل فون کی لائٹیں جلائیں موبائل فون کی لائٹ جلائیں پتہ تو چلے کہ کتنے لوگ آئے ہیں یہ کہتے تھے کہ مٹھی بھر ہیں ذرا موبائل کی لائٹ جلا کے بتاؤ کہ مٹھی بھر ہیں یا لاکھوں ہیں موبائل کی لائٹیں جلائیں پتہ جلے کہ مٹھی بھر ہیں یا لاکھوں ہیں آپ کے موبائل سے پتہ جلے گا کہ آپ کتنے ہیں اور ان کو بتلا دو اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہے اگر مسلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے تو پھر میں ایک باغی ہوں میرا مصحب بغاوت ہے میرا مصحب بغاوت ہے بغاوت کرنے والا کم سے کم آساد ہوتا ہے دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے آپ کے ناروں کے گونج میں قائد پی ڈی ایم امام الانقلاب بطل حریجت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب موسیقی 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 بہتر موسیقی موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد سٹیج پر موجود پیڈی ام کے قائدین قومی زعما ملتان کے مجاہدوں میرے دوستوں اور بھائیوں آج کے اس کامیاب اور تاریخی اجتماع مظاہرہ کرتے ہوئے ناجائز ناپاک اور نالائق حکمرانوں کو شکست دی ہے میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں آج کا یہ اجتماع پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ہو رہا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا یوم تاسیس اس کو پی ڈی ام کا پلٹ فارم بنایا اور اس پر میں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں ان کو ان کا شکر گزار بھی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت کے ہتھکنڈے دیکھ رہے تھے کس طرح انہوں نے ملتان کے شہراہوں ملتان کے چوراہوں کو بند کیا کنٹیننٹ لگائے یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف ازلا میں گرفتار کیا ملتان نے ہمارے مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا جناب گیلانی صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا ان پر تشدد کیا لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو صرف ڈنڈا دکھایا ہے ایک ڈنڈا دکھایا اور پھر دم دبا کر بھاگ گئے یہ ان کی اوقات ہے اگر ان میں رتی برابر کوئی حمیت کوئی شرم کوئی غیرت ہے تو چاہیے کہ چلو بر پانی میں ان کو ڈوم برنا چاہیے میرے محترم دوستو جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر کلہ قاسم باغ کے سائے میں بہاودین زکریہ کے سائے میں اولیاء اللہ کے سائے میں یہ عظیم و شان جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں انشاءاللہ تمہارے تخت کو گرانے میں بھی اسی طرح فاتح اور کامیاب نظر آئیں گے لارے تکمیل قائد تیری جرت کو قائد تیری سیاست کو قائد تیری امامت کو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ گیدر بھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں ہم نے تم جیسے سورماؤں کا مقابلہ کیا ہے ڈکٹیٹر کا براہراس مقابلہ کیا ہے تو کیا اور پھدی کا شوروا کیا ہوگا آج ہم نے آج ہم نے ملکی سیاست کے ہر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے آج کسی مسئلے میں آپ کو وہ وابستہ نظر نہیں آ رہا بس کہیں آئی ایسائی کے دفتروں کا دورہ کرتا ہے کہیں وہ کہیں وہ چھاونیوں کا دورہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گبے کے گھر کے تواف کر کے دکھاتا ہے کہ شاید میں محفوظ ہوں آپ محفوظ نہیں ہیں آپ محفوظ نہیں ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملتان میں جو تشدد کیا سیاسی کارکنوں کو مارا اور پیٹا لوگوں کے لئے راستے بند کیے شاہرہیں روکی چوک روکے راستے روکے ہر راستہ جو قلعہ کونہ قاسم باق کی طرف آ رہا تھا ان کو روکا ہم نے کل اعلان کیا کہ اس پر جمعہ کے روز اور ہفتے کے روز پورے پاکستان کے تمام ازلا میں احتجاج کیا جائے گا اتوار کو بھی احتجاج ہوگا جمعہ کو بھی احتجاج ہوگا اور آج میں دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کے کارکنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر زلے کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہر تحصیل کے ذمہ داروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے گھروں سے لکھانا ہے اور اب انشاءاللہ تیرہ دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا انشاءاللہ لاہور میں اب ہم ملیں گے لاہور میں انشاءاللہ آخری کیل ثابت ہوگا ان کے لئے وہاں سے ان کا جنازہ نکلے گا اور لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے ان کا پیچھا کرنا ہے جب تک گیدر دن دھوا کر ملک نہیں چھوڑے گا ہم اب بپے ہوئے اس پاکستانی قوم کو بیٹھنے نہیں دیں گے نہ ہم نے خود آرام کرنا ہے نہ آپ نے آرام کرنا ہے کیا خیال ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لو کہ اب ہم نے آرام نہیں کرنا اب ہم نے سکون نہیں کرنا اب ہم نے دن رات ایک کر کے لاہور کا مارکہ سر کرنا ہے اور اس کے بعد اسلام آباد کا مارکہ سر کرنا ہے نورا تکمیل قائد قدم بڑھاؤ قائد پی ڈی ایم قدم بڑھاؤ میرے دوستو پی ڈی ایم کے قائدین نے اس حکومت کے ناکامیوں کے مختلف پہلوں پر بات کی ہے میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا لیکن نمبر ایک بات جس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھاندنی کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں اور ہم نے دھاندنی کو مسترد کیا ہے ہم نے پہلے روز سے آپ کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا آپ کی حکمرانی کو ہم جب کی حکمرانی کہتے ہیں اور جبر کے خلاف لڑنا یہ میرے اکابر اور اسلاف کی سنت ہے اور ہم اس سنت کو پورا کریں گے آپ نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے آج پاکستان کی سالانہ ترقی کا تخمینہ تخمینہ جو ہم نے ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھ فیصد سالہ نہ رکھا تھا تم نے اس کا تخمینہ آج سفر سے بھی نیچے کر دیا ہے یعنی اب پاکستان سال میں کوئی ترقی نہیں کرے گا تم نے مہنگائی مسلط کی تم نے پیروزگاری مسلط کی تم نے لوگوں کو بے گھر کیا تم نے لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کیا تم نے لوگوں کے گھر اچھاڑے آج آپ کہتے ہیں ہم جلسہ نہیں کریں گے اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو غریب کی آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بھوکے کی آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو بے گھر لوگوں کا آواز کون بنے گا اگر ہم جلسہ نہیں کریں گے تو نوجوانوں کے بے روزگاری کی زبان کون بنے گا ہم نے اس وقت پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں آئے ہیں تمہاری خارجہ پالیسی ناکام ہے تم نے ہندوستان کے مودی کو کشمیر حوالے کیا اور آج تم فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کر رہے ہو تو ہم نے سچ کہا تھا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تم نے مودی کے لیے دعائیں کی تھی کہ خدا اس کو اقتدار دے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا اس کو اقتدار ملا اور آپ نے کشمیر پر اس کے قانونی اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کشمیر کو بیچا نہیں تم کشمیر فروش ہو اب تم فلسطین کو بیچنا چاہتے ہو تم امت مسلمہ کو بیچنا چاہتے ہو ہم امت اسلام کی عزت و وقار پر آپ کو سعودہ نہیں کرنے دیں گے ہم اس کے حفاظت کے لیے میدان میں کٹ بنیں گے لیکن بین الاقوامی ناجائز ایجنڈوں کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونا دیں گے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے اپنے قوت کو برقرار رکھنا ہے تمام تر خوف و حراس جو انہوں نے پھیلایا پورے ملک پہ یہ احساس پیدا کیا کہ ملتان کا جلسہ ناممکن ہے یہاں یوسف رضا گلانی صاحب کے پاس انتظامی افسران ان کے گھر آئے اور صاف الفاظ میں ان سے کہا کہ ہم کسی قیمت پر آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے کل میں ملتان پہنچا میں نے یہاں کے اکابرین کو بلایا اور ہم نے پریس کانفرنس کی اور واضح طور پر کہا کہ ہم ہر قیمت پر جلسہ کر کے رہیں گے اب بتاؤ تمہاری بات چلی ہے یا ہماری بات چلی ہے اور یاد رکھو آج ہم نے پورے ملک کو کال دے دی ہے اب پورے ملک میں جمعہ کو بھی مظاہرے ہوں گے اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے اور پورے ملک سے عوام لاہور کی طرف روانہ ہوں گے راستہ روک کر دیکھو کس طرح دے سہلاب تمہیں تنکی کی طرح با کر لے جائے گا آپ لوگ تیار ہیں لاہور کے لئے تیار ہیں ابھی واپس گھروں میں جائیں اور اپنے گھر کے اور اپنے محلے کے اور گاؤں کے اور شہر کے ایک ایک بندے کو اٹھائیں اور کہیں کہ آج ہم قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں آج ہم امت کی جنگ لڑ رہے ہیں آج ہم غریب کی حزت کی جنگ لڑ رہے ہیں آج ہم غریب کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر آج پاکستان کا ہر شہری نہیں نکلے گا تو ظاہر ہے یہ پھر اپنے فرض سے دور ہٹے گا آئیے آج ہم اپنا قرض اتاریں قوم کا قرض ہے ہمارے اوپر ہم نے وہ قرض اتارنا ہے اور اپنے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلانا ہے ہم نے عوام کے ووٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے عزت کو بحال کرنا ہے قوم کو ووٹ کا حق واپس دلا کر اس ملک پر جائز حکمرانی کا راستہ دینا ہے ہم بڑے احتیاط کے ساتھ ہم بڑے احتیاط کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں ہماری شرافت اور ہماری تحزیب اور ہماری سیاسی اخلاقیات اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم صرف ہم نے صرف ڈنڈا دکھایا ہے اس سے آگے نوت جانا چاہے ہم نے ڈنڈا دکھایا ہے ہم بہت بھولی طرح تمہارا انجام کر سکتے ہیں ہمیں اشتیال مت دلاؤ ہم تحمل کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو دنیا میں عزت و وقار دینا چاہتے ہیں اس پاکستان کو مستحقم کرنا چاہتے ہیں ان کے ادارے مستحقم ہوں لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور ہو لیکن وہ ہمیں کمزور کریں تو یہ سودا نہیں چلے گا یہ سودا نہیں چلے گا پھر قوم کو مضبوط بناو قوم کو مضبوط بناو عوامی اداروں کو مضبوط بناو پارلیمنٹ کو مضبوط بناو اور اس پاکستان کو معاشی لحاظ سے طاقتور بناو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا ایک بار پھر آپ کو اس کامیاب جلسے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی یہ سفر آگے بڑھے گا اور کامیابی اور فتح کے ساتھ انشاءاللہ انجام کو پہنچے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعوانا دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والموصلین وعلى آله وصحبه اجمعین ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزئ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة انکا انتا الوهاب رب اغفر وارحم وانتا خیر الراحمين برحمتك يا ارحمان الله اهل ملطان سندابان